السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت کا اسے مدہ چکھا دیتے ہیں اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں اذا فریقم منہم تو کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں بے ربہم یو شرکون اللہ کے ساتھ شرک ٹھر کرنے لگتا سارے نہیں سارے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے مہربانی کی اللہ نے شفاہ دے دی اللہ نے اس مصیبت سے بچا جیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بے شمارت ہوگا ایسے میں دیں گے فریقوں میں نہ ایسی جماعتیں بھی ملیں گی جو یہ اللہ پھر نام نہیں لے گے پھر کہتے ہیں وہ جی بس میں فلان دبائی میری تھی تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی فلان بندہ آگئے تھا وہ اس نے میری جان سڑا دی فلان آگئے تھا اللہ تعالیٰ کا ذکر اسے رسے نہیں کریں گے کیونکہ اثر مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات تو رب العزباب ہیں اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرماتے ہیں اللہ نہ چاہتے تو اس دوائی کی انسان ٹھیک نہ ہوتا ہے ہمیں ایک دوائی آئی لیتے ہیں بخار کے لیے دو مہینے بعد دوبارہ بخار ہوتا ہے وہ دوائی لیتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اس دوائی کو بھی عمر نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو بغیر دوائی کی بندہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ چاہیں گے تو مصیبت سے کن ہی نکال لیں گے اللہ ہی نکالنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیاتِ قریموں میں میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ ہی سے رجوع کریں اللہ ہی کا شکر ادا کریں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا ایک بندے نے آپ پریسان آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس نے تم پریسان کیا تم بہتر طریقے سے اس پریسان کرو اور آپ نے فرمایا اگر تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی تو اللہ نے تمہیں زبان کو دی ہوئی ہے ارد ممون سے زبان سے اس کا شکریہ ادا کرو اور یوں انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کریں لیکن جب بات کرنی ہو کہ میں کیسے بچا مجھے کیسے صحت ملی کیسے میں یہاں تک پہنچا تو اس میں انسان کو نہیں پھولنا چاہیے کہ یہ سب رب زلجلال کی مہربانی یہ زب زلجلال ہی کی مہربانی ہے کہ ہم بول بھی رہیں اور چل پھر بھی رہیں اور کھاپی بھی رہیں وگر اللہ اگر نہ چاہیں ہماری خوراک بھی بند ہو جائے ہمارا بولنا بھی بند ہو جائے کتنے لوگ ہیں ٹھیک تھاک تھے ہمارے درمیان بھی تھے پتہ چلا جی فوت ہو گئے ان کا وقت پورا ہو گیا ہو گیا دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ ایک ہی طرف رجوع کریں اور اللہ پر ساتھ کبھی کسی صورت میں شریع نہ ٹھرائیں وہاں بھی مار ہو گیا علاج کر آیا ٹھیک ہو گیا تو وہاں سے خون کر رہے بیٹے کو کہ بیٹا داتا دربار پہ دیکھ چڑھا دینا ہائی پیار ہوئے تو بھی مار ہو گئے تو منت مانی چی ٹھیک ہو گا تو وہاں دیکھ چڑھا ہو گئے بندہ جائے سے کچھ ہے کہ آر گئے تو تمہاں جائے رہے ہو گئے اس رب سے یہ اللہ کی طرف پہ گئے جس نے صحت اضاف کر دی یہ بیج میں سے دیکھتے ہوئے ذہن میں سے بھی تقنیم کی یہ شرط کو اپنے ذہن میں پاک جماں تک جا رہا ہے کہ یہ صاحبِ مزارت میں حصیت دیتے ہیں جبکہ وہ تو دنیا سے مدر گئے وہ اپنا نام آمال ہے دنیا سے چلے گئے ان کا میری بیماری سے یا میرے مسائل سے تو کوئی تعلق ہی نہیں اگر وہ میرے مسائل حل کر سکتے ہوتے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تو صحابہ اکرام ردوان الراجمین کبھی بھی جہاد پہ نہ جاتے نہ یرموک میں جاتے نہ ایران میں جاتے نہ شام میں جاتے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روز انبر چلے بیٹھے رہتے اور دعائیں مانتے رہتے کہ آج ادھر فتح ہو جائے آج ادھر ہو جائے نہیں ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملے گا جو وہاں بیٹھا ہو سب کو عدرت عمر نے روانہ کیا تلوار اٹھاؤ اور کونچھو جہاد کے لیے جائیں اللہ کی راہ میں لڑیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیونکہ یہی تعلیمات تھیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا راستہ بتا دوں گا تم اللہ سے بس مانگا ایک جنگ میں حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا جناب حضرت عمر کو کہ جنگ کی اعلات کو ٹھیک نہیں ہے دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے آپ مدد بھیجی حضرت عمر نے ایک بندہ بھیجا خط کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تو ذات کا پتہ دیتا ہوں جس میں اپنے اکیلے بندے کی مدد کی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا آپ اکیلے گھر سے نکلے تھے پھر سیدھنا وہ پھر صدیق کو رس لیا پھر راستے میں حضرت زیاد کو لیا اور اس طرح حضرت کی اور پھر حضرت نے فتح دیتی دس سال بعد آپ واپس آئے ایسے واپس آئے کہ مکہ کے سارے سردان آگسہ جو پائے کھڑے تھے کہ فطریہ بمارک کیا خیصلہ ہوئی تو آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ میں اس اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے اکیلے بندی کی مدد کی اور اپنے بندے کو آج غالب کیا اور آپ نے ہوا آئے آدھ پڑی جا علاقہ وضاف الباطل ان الباطل اپانا زموکہ آج حق غالب آگیا اور باطل منٹ چکا اور باطل منٹ نہیں تھا آپ نے کہا اس آیت کو یاد رکھو میں نے کیا ترم تم اللہ اسی ریو کرنا اگر ایسے آلات ہیں اس صحابی کو دیا کہ یہ خط پڑھ کے سمجھانا اس کو ہمیں کدھر لکھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیا بتایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خط پڑھ کے پوری فوج کے سامنے سنائے وہ ادار کر رہا تھا کہ اللہ اس کر آئے گا اس صحابی نے کہا کہ بھائی یہ خطہ ہے یہ میں پڑھنے لگوں اس نے پڑھ لیا سارے فوج سے سمجھ لاتے کہ بھائی قدر سے مدد کوئی نہیں آنے مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے اللہ نے ان کو فتح دی اور آدھی دنیا ان کے آتوں پر سر نبون ہو گئی ان نے وجہ کے لوگوں کے ساتھ ان نے صاف کیا لوگوں کے ساتھ سے آتے نہیں کی اور کسی کی جان اور مال کے بھٹا نہیں نتیجہ یہ نکلتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہمارے اپنے اکمران تھے تم ان سے بہتر ہو تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ اور ہم تمہارا دین بھی کمود کرنے کو تیار رکھیں تم ایسے ہمارے اپنے اکمر تو ایسے نہیں تھے راجہ دار کے زمانے میں عام لوگوں کو گھوڑے پر بٹھ لیکن بھی جانے دیں اور وہ مل مل کا کپڑا بھی عام لوگ نہیں پہن سکتے تھے کیونکہ راجہ کے خاندان کے لئے وہ سب کچھ تھا لیکن جب حمد بن نکاسم آگئے تھا اس نے کہا جو جس کے پاس گھوڑا ہے وہ سواری کرے جس کے پاس لپاس ہے وہ پہنے یہ کہا جائے کہ راجہ کی فیملی کے لئے ہے انہوں نے کہا نہیں یہ سب کے سب کے لئے ہے کسی مبندی لے اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہی ہندو تھے جو راجہ دہل کی فہوئی تھی وہ انہوں نے قاسم کے حال پر ایمان لے انہوں نے کہا یہ آزادی تو میں اپنے حکمران کے دور میں ملی ہمیں حکمران نہیں بتائی ہوئے تھا کہ یہ یودر ہے اور یہ جناب ملیچ ہے یہ فلان عزب کا ہے یہ فلان عزب کا ہے یہ فلان تو ہمارے مندر میں ہے انہوں نے اسلام میں کوئی کلاس نہیں ہے ہمارے نظیم تم سب برابر ہوئے تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو اور میرے ساتھ کھانا ملکا سکتے ہو انہوں نے اسلام قبول کر دی ہو اس کے سارے وزیر مشہیر ہندوی تھی ہے جو انہوں نے اسلام قبول کر دی ہو وجہ یہ تھی اسلام کی جو اصول بنائے گئے تھا وہ اتنے قیامت تک کے لئے اگر انہوں پر آج بھی ہم عمل کریں تو آج بھی اللہ میں سے اکروں کر دے لیکن بدکسپ بھی حملی یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہمارے جو اوپر سے ہمیں کرزہ دے رہنا ہم نے بھی ہمیں منہ دیگا کے پیجے آپ نے اس کی طرف رجوع کر دی کرزہ ہم آپ کو دیں گے آپ ہمیں سو دیں گے اور جیسے ہم کہیں گے آپ ایسے اگر ایسے چلائیں گے ہم آپ کے سر پرست ہیں ہم اسی پر خوش ہیں کہ میں ارسال دو چار بلین ڈالر مل جاتے ہیں ذریل ہو کر ہم لے لیتے ہیں پھر سارا سال کھلے بھی ہم کھاتے ہیں ہم ان کی باتیں بھی مانتے ہیں اور اور ذریعے ہوتے ہیں اگلے سال پھر کرزہ چھڑ جاتا ہے پھر ہم ان سے کرزہ مانتے ہیں اس وقت جو حکومت تنخواہ ادا کر رہی ہیں ان لوگ بلازمی ہیں وہ بھی بہت سے کرزہ دیکھ ادا کر رہے ہیں اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کہ تمہارے تم اس طریقے سے چلانا چاہتے ہو اس طریقے سے تمہارے ایسے دل جاتا ہے یہ نامی رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری بکتا ہے آپ نے جب آخری حج کیا اور آپ نے کہا کہ شاید آج کے بعد میری تمہارے سے اس طرح مرقات نہ ہو آپ نے خبر دے دی صحابہ اکرام کیونکہ قرآن کی قائد نازل ہو گئی اس میدان میں وہ آیت یہ تھی کہ آج کے دن ہم نے آپ قدیم مکمل کر دی جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو سیدنا وقت صدیق رونے لگ ہے لوگوں نے کہا ہی آپ کو روئیے کو رونے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کہا رہا دین مکمل ہو چکا اور آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس آیت کا مطلب نہیں بتا جب دین مکمل ہو گیا تو وہ دین لانے والے جو پیغمبر تھے تو کام کی تکمیل ہو گئے اب آپ نہیں رہیں گے ہمارے دنیا آپ تو آئے دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے آئے دین کی تکمیل ہو گئی تو تب صحابہ کو سمجھ جائیں اور واقعی اس کی چند دن بعد یہ آپ کو کرتے تکاروں کے لیے سے لیکن اس بات کو صرف سیدنا وقت صدیق نے سمجھا اور اس کو کر جو آپ نے خطبہ دیا آپ کے خاندان بھی تھے آپ کے چچا بھی تھے آپ کے روز بھی تھے آپ کے عمر بھی تھے وہ بڑے کاروبار تھا ان کا صورت کا بڑے امیر تھے اپنے دمانے کے ان کی گھر سونے کے سکے بوریوں میں بڑے ہوتے تھے عرب کے لوگ ان سے پیسے لے جاتے ہیں خود ان نے تجارت چھوڑ دی تھی غلام رکھے ہوئے تھے بے شمار لوگ ان کے پاس آتے ہیں اشرفیاں لے جاتے ہیں تجارت کے لیے شام میں لے جاتے ہیں پیرین میں لے جاتے ہیں بہت بڑی تجارت کے مالے تھے اور آپ نے ظاہر ہے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ آج کے بعد سود حرام ہے تو آپ نے یہ اعلان کرنا تھا وہاں پر کہ بھئی آج کے بعد سود اللہ نے حرام کر دی ہے یہ آپ کو حکم آ چکا ہے اور آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود باطل کرتا ہوں وگر کسی شخص نے میرے خاندان کی کسی بندے کو سود دے نا وہ آج کے بعد ادا نہیں کرے گا بس اصل رقم جو آپ نے لیوئی ہے وہ آپ ادا کریں سود نہیں ہوگا اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود باطل کرتا ہوں کہ تاکہ کل حضرت عباس نہ کہے کہ ہی میرے تنقصان ہوگا وہ نے بتا دی ہے کہ بھئی آج اعلان ہوگی آپ نے ہر کام کا حکم اپنی ذات سے شروع کیا یہ نہیں کیا قانون بنا دیتے اور کہتے بھئی عباس دیری حمد ہے جو دیتا ہے لے لینا جو نہ دے آپ نے اتنے بڑے مجمع میں اعلان کر دیا کہ بھئی سب سے پہلے میرے خاندان کو کہ کسی نے سود ادا کرنا ہے وہ بھی سودی کاروبار کرتے تھے سود حرام آ چکا ہے وہ سود آج سے آپ نے نہیں ادا کرنا بس اصل رقم دے دی دے دینا سود نہیں دینا یہ جب اعلان ہو گیا تو سب کو پھر پتہ چل گیا کہ ہم کوئی بھی بندہ سود کا مطالبہ نہیں کر سکتا وہاں تو بڑا سودی کاروبار تھا یہودی بھی سود کا کاروبار کرتے تھے اور عرب کے سردار جتنے تھے مکہ کے سردار وہ بھی سود کا کاروبار تھا وہ گھر بیٹھتے تھے آرام سے کہتے ہیں ہی لے جائیں پیسے آتا کاروبار کریں کیونکہ وہ سردار تھے کوئی پیسے ان کے پی بھی نہیں سکتا تھا اگلے کی جہداد پہ کبزہ کر لیتے ہیں اس کے ریورٹ لے لیتے ہیں لوگ ختم ہو جاتے سود سود ادا کرتے تھے اور اس لئے وہ بڑے امیر تھے آپ نے کہا بھی سود تو بڑے ظلم ہے یہ تو تم لے ہی ہو سکتے لیے آپ نے اپنے خاندان سکتہ دابی تو قانون مر گئی جب تک ہمارے ہاں ہم سود لے کی ریاستہ کر چلا رہی ہیں سود لے کی قرضی دینا ہے ہمارے حالات کے سوچی دینا ہے اگر ہے کنا سود ہے سود کے بغیر کام چل سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ کہہ دیتے ہیں چلو یہ پانچ سال کے لیے میں رہا دیتا ہوں پانچ سال میں اپنے معاملات درست کر لو اور پانچ سال باغ سود قدم کر دیں نہیں جب آیت نادر ہو گئے آپ نے اعلان کر دیا اور قرآن نے کہہ دیا اللہ نے کہ آج کے بعد اس حکم کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنا سود ضروری وصول کروں گا کیونکہ میں نے بڑی مشکل علاق میں سے درست دیا تو اللہ نے قرآن میں آیت لکھ دی کہ پھر ان کو بتا دیجئے یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جان کے لیے تیار رہے ہیں یعنی یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلانیں جان کیے بٹھی ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں لیتا کہ ایک بندے کے پاس کتنا مال ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور سود پہ اپنا طوربار چلا رہا ہے دوسرے بچارے سبح و شام مر رہے ہیں اور کس طرح میں نہیں دے سکتے یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب بللہ ابھی کچھ سماوات برد کہ زمین و آسمان کی ملکیت میری ہے یہ جو مال آپ کے پاس ہے میرا عطا کرتے ہیں آپ کو کس مشوہمی میں مقتلائیں گے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ہم میں سے ہر آدمی دنیا میں بے لباس آیا تھا اور بے لباس ہی جائے تھا دول چادریں ہوگی اور اس چادر میں کوئی یو نہیں ہوگی بندہ کہہ کہ چلو جی کفر میں میں یو لگا دی جاؤں ایک شخص فوت ہوا بڑا عمیر آدمی تھا وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹا اور زندگی بار اس نے بڑے اللہ کے پردہ میں مال خرچ کیا حق ادا کیا اس کی اور آدمی سے جلدی رہتی تھی کہ مجھے آپ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کیا ضرور کہ ہر بندے کو کھلانے کی کرز دینے کی مدد کرنے کی وہ جب مرنے لگا نا تو اس نے مسیحت کی کہ بھائی مجھے سر بھی بڑی لگتی ہے تو بیربانی کرنا مجھے جرابیں ضرور پیرانا کفر میں اس کے بعد نے کہا یہ تو مسئل کوئی نہیں باردہ صاحب کی وسیعت اس نے بڑی شاندار جرابیں ممائی اس سے دلوایا کہ کفر میں جرابیں نہ دی جنادہ لے گئے امام صاحب نے جنادہ پڑھانے سے بار کر دی اس نے کہا کیونکہ سارے نوں کو پتا تھا کہ وہ وسیعت کر گئے گئے جراب کی اس نے کہا یہ عقل کی بات کرو قبر میں سردی درمی یہ موسم نہیں ہے وہاں تو اللہ کا پر ایک ندام جنتی ہے تو جنت میں چل جائے گا دوز کی ہے تو دوز اکم جائے گا چاہتے ہیں قبر میں اسی لگوا دا آپ اتاریں اس کی جرابیں اس نے کہا پا جی کی وسیعت اس نے کہا وسیعت ہے یدینہ قادم کی اگر میں نے جنازہ پڑھانا ہے تو پھر آپ جرابیں کو کارگر سادہ اسی طرح کا فرم کر رکھیں اس کے باپ کے دوست نے جوا مولید تھا اس نے کہا یہ باپ میں جرابیں کیوں تمہیں مکہا تھے کہ مجھے پہنانا اس کو کوئی شوق نہیں تھا وہ تیرے سمجھانے کے لئے اس نے کہا تھا کہ میری اتنی دولت ہے اس میں سے میری جراب بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا یہ سابہ ادھر رہ جانے ہیں تمہیں میری جراب اتار نہیں پڑے گی میں جراب بھی اپنی مرضی سے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور تم اگر چاہو بھی سہی تو مجھے جراب نہیں پہنا سکتا تو یہ مال گودر رہ جانے والی چیز ہے جس کو تم سمجھ رہے اور سمال سمال پر رکھو یہ سمال پر رکھنے والی کچھ چیز نہیں تو انہاں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیاک فرو بما آتائناہو تو تم بے شک ناشکری کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے فتمتہو اور چند دل کے لئے موجڑاؤ فسو فتعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہاں میرے پاس آؤ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اپنی کسی کو رحمت کا مجھے چکھاتے ہیں کہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑا کامیاب تاجر ہوں میں بڑا کامیاب بزنس میں ہوں میں بڑا کامیاب افسر ہوں میں یہ کر لیتا ہوں میں وہ کر لیتا ہوں بڑا چلا ہوں اور جب اپنی کسی غلطی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے اذا ہم یک نتون تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامیل ہو جاتا ہے کہتا ہے وہ جی بڑی بیماری آگی پتنی پچھوکا کے لیے پچھوکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کل نعمت اتا ہو تو فخر کرنے کی ضرورت نہیں اترانے کی ضرورت نہیں کہ اکڑ جاؤ اور اگر نعمت چھن جائے تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے استغفار کا درباد اکولا رکھو اللہ سے استغفار کرے اپنے معاملات کا جائزہ لیں کاموشے غلطی ہوئی ہے جب جائزہ لیں گے تو آپ کو غلطی کا پتہ چاہت جائے گا یہ غلطی میں نے کی تھی یہ اس وجہ سے یہ تقریف آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ انسان کو ہونٹ اور غائر ہی ہے کہ جدر مرضی باندھیں آپ نے ہونٹ مان رہا ہو کہ پس ہونٹ اور سفر میں تو جہاں کوئی چیز ندر آئے گی جہاں باندھا جا سکتا آپ باندھیں گے آپ نے کہا نہیں اللہ ایشہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا آپ نے فرمایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارے اپنے عامال کا رتیجہ ہوتا ہے انسان کو اور تو کرے کیا میں اللہ کتنا برغزیدہ ہوں کہ اللہ نے میرے انتہان لیے یا اللہ تعالیٰ میری کو تعلیم کرنا چاہتے ہیں اللہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی موت و آیات تو میرے اختیار میں تم کس لیے ڈرتے ہوگی یہ قانون تو میرے اختیار میں ہے میں جیسے چاہوں کروں ہاں تم میرے حکم کو مانو اگر میرے حکم کو مانو گے پھر سارے تمہارے حکم کو مانے ہیں یہ قانون اور اس کی طرح ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی نہم بات ہے اب علم یرون کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تمہیں نہیں دیکھا اللہ جس کا چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کی بلدار تو کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُمِنُونَ ایمان وارنوں کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے آپ کو بے شمار دوگ ملے گے ان کے پاس کوئی تعلیم کی سندگی نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرتے لیکن عرب پتی ہیں بڑی دولت ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی دولت ان کے پاس اور ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک سڑک پہ بجلی پوٹتا ہے وہ مشکل اتنا کمار رہتا ہے کہ یار اپنے بچوں کے لئے کو دو روٹیوں لے کریں جل جائے اس کی بجلی کا بیل آجائے اس کو جان میں بن جاتا ہے اس کو بور خرچہ پڑ جائے اس کو سمجھیں نہیں آج حالت کہ آپ کہیں گے یہ تو آٹھ دنٹے بچارہ محنت بڑھتے کتنے ایسے لوگ ہیں رضب کا طالق محنت سے آئی کہ آپ کہیں یہ رضب کو محنت زیادہ کار ہے اس کو زیادہ ملے یا جو محنت نہیں کار رہا اس کو رضب ملے گئی یہ بات آئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی رضب دے ہم تیہ کرتے ہیں کہ کس کو رضب کشادہ ادا کرنا ہے اور کس کو رضب کس کے رضب کی مقدار کو کرنی ہے جس کسی کو تقدیر کرنی ہے یہ ایک آدمی ہے جس کے در بیس میں مان بھی آجائیں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے پچاس میں مان بھی آجائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہتا ہی میں پکا پکا ہے کھانا مغاروں نہ لوں ایک آدمی ہے جس کو پتہ چلے اگر مہمان آگا ہے تو پریشان ہو جاتا کہ میرے پاس دو روٹھی تو بھی پیسے نہیں مہمان ہوں میں کیا خیام ہوں اس ہی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک اچھا بڑا سفیر پوش آدمی اس کا بجلی قبیلہ آجائے پندرہ ہزار اس کی تنخواہ سترہ ہزار اس کو تو سمجھ نہیں لگے گی کہ میں کیا کروں ہو سکتا اگر بجلی کٹ گئی تو پھر اس کی اوپر جو خرچہ کر کے دوبارہ لگوانی پڑے گی اس کا کون سی مداروں میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آپ گوھر فرمائیں یہ جو رسک ہے یہ اللہ ہی وسیع کرتے ہیں ان اللہ اللہ تنام ہے باسک باسک کا مذنب ہے رسک کھولنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ازمجرہو ان اللہ یفتر اس قلمی میں شاہ و جکدر کیا تم نے نہیں دیکھا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون جس اشہدہ کرتے ہیں کون جس کی مداروں پر کرتا ہے اِنَّ فِيْذَلِكَ لَاَيَا دِلِقَوْمِيُّ مِنْهُونَ ایمان وادوں تیس میں بڑی حصہ نہیں اب اللہ نے یہاں طریقہ بتایا کہ اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ اللہ میں رزسک میں اضافہ فرمائے اللہ نے طریقہ بتا دیا اگر آپ رزق میں وہ سب چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کاروبار بڑھا لیں ایک ارخان اور پھول لیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے ایک نوکری کر رہے ہیں کہ ایک نوکری اور کر لے جاتے ہیں کام کے بعد پر آٹھ گیٹے اور پر نوکری کر رہے ہیں تو وہ تو آپ فار ہو جائیں گے وہ تو آپ اپنے آپ کو تھکا کے فنا کر بٹھیں اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمہیں طریقہ بتا دیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اللہ اللہ خبر دیں یہ سورہ روم کی آیات کریمہ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتی ذل قربہ حق کا ہو پس تم اپنے شدار اپنے شدار اپنے شدار اپنے شدار اپنے شدار اپنے شدار اگر آپ نے شدار مستحق ہے تو ان کی مدد کیجئے یہ چوک میں تو ایک فقیر کھڑا ہوا ہو سکتا ہے کوئی کے ساتھ فراد کر کے چلا جائے ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ صبح آتا ہے ٹیکسی پیاتا ہے صبح اور دو بجے تب یہاں اس چوک میں ہوتا ہے پھر دو بجے کچھری چوک میں چلے جائے آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کی مدد کروں نہ کروں اللہ تعالیٰ فرمارہ نہیں آپ سب سے پہلے تو مدد جو شداروں بھی کروں نہ بھائیں آپ ان کے گھروں میں جاتے ہو آپ اس کی وسائل سے بھی واقف ہو آپ اس کے مسائل سے بھی واقف ہو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمیں فراد کا گیا پتہ ہی نہیں چاہنا تو سوالی پیدا نہیں ہوں جتنے عزیز وہ کارب ہوتے ہمیں سب پتہ ہوں گے کہ کاروبار تھا ختم ہو گیا انوہری تھی ختم ہو گئی کوئی پیش آ گیا کوئی بیماری آ گیا کوئی ویسے نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمارہ کہ سب سے پہلا کام کیا ہے فَعَاتِذَ الْقُرْوَحَقَّهُ اپنے ازداروں کا حق بدا کرو وَالْمِسْقِينَ اور اپنے قریب رہنے والے مساقین کا حق بدا کرو مسکین کون ہے اچھا برا کاروبار تھا اس کا اچھی بلی اس کیسے دکی تھی اس کے بھی پیسے دوب گئے کسی کاروبار اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا اب وہ کاروبار کرنے جو کر نہیں اس کے پاس مالی نہیں پیش آ بار کرنے اب وہ ساکن ہو چکا ہے اب وہ حرکت کے قابل بھی نہیں یا کسی تقریب میں بھی جا سکیں کوئی سی بلائے شادی پہ ٹھوٹ چلا لیا یا ماں پہ کہا یار میں ہم آن جاؤں تو کچھ دینا پڑے میرے پاس جتنا ہے ہی نہیں کہ میں دے سکتا تو بہتر ہے میں جاؤں نہیں اس کو مسکین قرآن میں تھا یہ مسکین ہے بیچارہ پہلے سب کچھ تھا لیکن آپ سب کچھ چھنگے ان کو بھی ہم جانتے ہیں قرآن کہہ رہا آپ جانتے ہیں آپ نے جو آپ کے ساتھ باروں بار پار رہتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے تھے آج وہ مسکین ہو چکے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِنِ الصَّبِي اور مسافر اور ایک آدمی مسافر ہے اس کے ساتھ بہت سفیش آگئے اور وہ ہم سے مدد چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں ساتھ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ بَجْحَبَّا اور یہ ابن کے لئے بڑا بہتر ہے يُرِيدُونَ بَجْحَبَّا جو اللہ کی رضا کے طالب جو چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی کر دیں جو چاہتے ہیں اللہ ہمیں کسی کا موتار نگر ہے اللہ فرماتا ہے یہ ان کی لیمہ طریقہ بتا رہا کہ بھئی اپنے علاقے کے مساقین اور یقین جو ہیں آپ ان کی دیکھ بال کیجئے آپ مستحق رسداروں کی مدد کیجئے آپ مسافروں کی مدد کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے حالات بدل دیں جب آپ کسی کے حد بدلنے کی پشش کرو گئے تو اللہ فرما رہا ہے یہ حالات میں بدل دوں گا جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفکت انفکت تم خرج کرو اللہ تم پر خرج کرے گا اس سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ نہیں یہ اثراف ہے اگلے دن ایک دوست نے آجانے کے اتفاق اس نے کہا نہیں میں نے یہ گھر ایک دروڑ میں خریدہ تھا اب چالیس لاکھ سے میں اس کی ڈیگوریشن پر آ رہا ہوں یہ باہر سب میں مرمر لگوا رہا ہوں اوپر یہ لگا رہا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوا وہ نیا نیا کرونا سے بچ گیا ہے میں کہاں رکر تو اس میں گزر گیا ہوتا تو یہ چالیس لاکھ تو تیری اعزاد کے کام آ جاتا اب تو تو اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے بچے بچے کہتے ہیں باہر ہوتے ہیں تعلیم حاصل کر رہے وہ ظاہر آئیں گی نہیں یہ میاں میں بھی فوت ہو جائیں یا فوت ہو جائیں یہ چالیس لاکھ بھی ضائع ہو جائے گا جو نیا بندہ آئے تھا کہتے یار کتنا بے وقوف تھا یہ کو رنگ تھا فرج کا جو اس نے لگوایا ہے یہ کو مرمت تھا لگوانے والے تھا میں اپنے ڈیزائن سے گھر کو تیار کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ اس امت کا جو پیسہ ضائع ہوگا وہ اینت اور گھارے میں ضائع ہوگا یہ امت کس چیز پر پیسہ ضائع کرے گی اینت اور گھارے بھئی گھر کیا ہم گھارے کھونا چاہیے معقول گھارے رہنے کے لیے اب ہم اس گھر کے اندر کہیں گے ہم اس گھر کے اندر یہ فلا چیز لگوائیں گے دیواروں کے پر فلا چیز لگائیں گے اس کے باہر ہم فلا چیز لگائیں گے اس کی کیا توفیر اس پر بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہاں تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کے پڑوس پر پیسہ ہو گیا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے منظر کی ڈیکوریشن پر ایسا کس لیے خرچ کیا جبکہ آپ کے محلے میں اتنی بیوائیں اور یقین تھے جن کے بعد رات کھانے کے لیے تھے آپ نے تو گھر ایسے بنایا قوم آر پر جب عذاب آیا تو اللہ نے اس عذاب کی وجہ لکھ دی قرآن کے لئے کہ تم ہر فضول جگہ احتمار پر آتے ہو اور ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا وہ بیدار کی کتنی عمر ہوتی ہے جتنی کسی قوم کے فرق دی عمر ہوتی ہے اتنی اس قوم کے گھروں کی عمر ہوتی ہے آج ہماری عوض تو مرہے ہیں پچھتالیس سال پچھتالیس سال کے بعد بندے فتم ہو جاتے ہیں اگر آپ عوض نکالے گئے جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں تو پتہ چلے گئے یہ انٹرنیشن طور پر باکستانیوں کی عمروں نے لکھیں پچھتالیس سال ہے عوض تو نمر اسی سال کے بھی لوگ ملے گئے نہ بے لیکن کتنے ملے گئے ساٹھ سال والے ملے گئے وہ چلتے بھی نہیں سک رہے ہونے تو عوض تو عوض عمر پچھتالیس سال ہے تو یاد رکھئے کہ ہمارے گھروں کی عمر بھی پچھتالیس سال اولاد ہوگی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے گھر کی ریپیر کرا سکے اگر پیسے ہوں گے تو گھر گرا کے نیا در بنائیں گے ادھر نہیں بنائیں گے کہ یہ اور جا کر بنائیں گے یہ جو یہاں بہر گیا ہے یہ اتنی کالونیاں ہیں یہ وہی لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے جب ان کے پاس چار پیسے آگئے انہوں نے یہ گھر گرائے اور گرا کے وہاں بیچے اور وہاں چلے تھے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یاد ہمارے باپ نے بڑی محنت کی فلان جگہ سے پتھر منگوایا فلان جگہ سے مارکر منگوایا وہاں کس دن گری نائٹ منگوا کے منائے تھے یاد ایسی باپ ہمارا بیڑ اکل ایسو ہی تھی بیچاروں نے ایسے پیسے ضائع کیا ہے آپ گھر رہنے کے قابل ہی نہیں آپ کو کیوں ان کے بچوں سے سنے نا وہ یہی کہتے ہیں وجہ کہ ابا جی نے گھر میوسیم مرایا ہے گھر رہنے کے لیے جب آپ پیسے خرچ کریں گے بھائی ضرورت کی ہر چیز ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے معقول گارو یہ نہیں کہ آپ کہیں جی فرشش کیسا ہونا چاہیے پیرونی دیوار میں فلان چیز لگنی چاہیے اس نے جتنا خرچ چاہ جائے بھائی پہلے آپ سوچیں آپ اس کے اندر کتنا ارسا رہیں گے آپ کو تسلیح ہے کہ ایک سال بھی آپ نکال سکیں گے کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ انہیں گھر بنائے اور گھر میں رہنے نصیب نہیں ہو شفٹ ہی نہیں اس سے پہلی خود ہو اور پھر اولاد بھی نہیں شفٹ ہی اس نے بیچ ڈالا کہا چلو جی چھوڑو گھر کا نقشہ ہی غلط تھا جی وہ فلان چیز اس میں ٹھیک نہیں بنی رہی تھی اب ٹھیک ہوئی نہیں سکتی تو یہ وہ پیسے کا زیادہ ہے جو ہم کر رہے میں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم چیزیں ضائع کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے کچھ حجائے گا صحابہ اکرام نے ایک صحابی کے پاس اچھا مال آیا تو اس نے گھر بنایا اور گھر پوپر ایک گمت بھی بنایا تاکہ پتہ چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے گھدرے اس محلے سے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مکان بن رہا ہے اس پر ایک پتہ کھومت بھی بان رہا ہے آپ نے پوچھے یہ کس کا بار ہے بتایا گیا کہ فلان صاحبی کا بار ہے وہ جب مسجد میں تشید دائیتوں نے سلام کی آپ نے جواب نہیں دی وہ بڑے حیرانی ہیں وہ تو اس لیے وہ گئے آگے ہوکے سلام کیا کہ میں سلام کروں گا تو آپ تعریف کریں گے کہ کل بھئی آپ کے مہلے میں ہمیں جانے کے اتفاق ہوا تھا تو آپ گھر دیکھا بھئی اسے بڑا اچھا لگا آئی تمہیں ہم مبارک بات دیتے ہیں پھر ہمیں دعوی بھی جاتے ہیں کہ آئیں آپ کو گھر دیکھاتے ہیں اور ہم بڑے کچھ سے ذکر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلا چیز بھی ضرور اس میں لگانا فلا بھی اس چیز لگا رہا تو صحابی نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے آج سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا مجھ سے وہ غلطی ہو گئی انہیں کہا ہاں کل آپ کے مہلے میں گئے تھے کل آپ کے مہلے سے جو 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 جرد ہوا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں تیرا گھر دیکھا تھا اس کے بعد انہیں آپ کے سلام سے جواب نہیں دیا اس صحابی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کہ پوچھ ہی لیتا خوراً واپس آئے اور آ کر وہ اپنے گھر پہوں میں جو اس کی اوپر جو بنایا تھا کوئمت کو قمت گرا دیا گرانے کے بعد پھر حضر ہوئی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتح چاہے گا کہ آپ کو میرے گھر کو قمت نہ دو گا میں نے کوئر گرا دیا آپ نے اس موقع پہ فرمایا آپ نے کہا بھئی میں دنیا میں اس لیے تھوڑی رہ جائے گیا کہ تم بڑے بڑے گھر بنا اور قمت بنا اگر تم ساروں کے پاس مال آ جائے گا کیونکہ خیبر خطہ ہو گیا تھا خیبر کیا دی ان کا مادی دی صحابہ اجرام کے پاس اگر تم سارے پیسے سے یہاں گھر بناو گے اور بڑے بڑے مکانات بناو گے پھر جات کے لیے کون جائے گا پھر اللہ کا دین لے کر آگے کون جائے گا ہم اس لیے ہمیں گھر بنانا ہے ایسا کہ بس رہ سکے اس کے اندر جو پوشادہ ہو ہماری ضروریات بھی پوری کریں اور پردہ بھی اس کے اندر ہو اس کے اندر آرام بھی ہو اس کے اندر سکون بھی ہو بس اس سے زیادہ نے گھومت کس لیے بنایا تم نے گھومت سے کوئی زیادہ گھر کی کپیسٹی بڑھ جائے شو آخ ہے نا شو آخ کی تو اجازت نہیں ہے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دے رہتی ہے آپ شو آخ تو نہیں کر سا آپ نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں شرکِ اسگر سے ڈٹھتا ہوں مجھے پتہ ہے تم گھتوں کی پوجہ نہیں کرو گی صحابہ نے کہا وہ کیا شرکی آپ نے کہا تم دکھاوا کرو گی چاہے عبادات ہوں چاہے پیسہ ہو چاہے شادی ہو ہم دکھاوا کرتے ہیں یہ دکھاوا سب گھت گناہ اس دکھائے ہوئے پہ ہم پکڑے جائیں گی کیونکہ ہمارے دکھاوا کا نقصان کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے اور بھی لوگ کو یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یار فلانے ایسا دھر بنائے فلانے بیٹے کی ایسی شادی کی ہے فلانے بیٹے کی ایسی شادی کی آپ اس سے پیچھے کیسے رہ جائیں تو میں تو مستقل گناہ کی بنیاد میں نے اس معاشر میں رکھی میں نے تو یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم سابقی سے شادی کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیٹی کی شادی کی کوئی ان کے خاندان بارے نے کہا کہ جی وہ بارات آئے گی آپ بارات کو کھانا کریں اس سے کہا میں نہیں کھانا کھلاؤں کہ میں کھانا نہیں کھلاؤں گا ان نے کہا جی آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ بڑے لوگ بھی ہوں اس نے کہا میں نے تو کشی کوئی روائٹ نہیں کرنا چاہاں دوست ہوں گی وہ لڑکے والے کوئی کھانا چاہتے ہیں تو بے شک آئے میں کوئی دعوت کا بندبس نہیں کرنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھین بیٹیوں کے روچ دی کی آپ نے تو کشی کو کھانا نہیں کھلا ہے اور بیٹی والے کی کیا بچ پریشانی ہے وہ بیٹی میری اور ساتھ کھانا بھی کھلا ہے آپ نے کہا میں جب پھر ان کی ایلیا نے کہا بیٹی کو کچھ زیور تو ڈال دی ہے ان نے کہا میں تو کوئی زیور بھی نہیں ڈالوں اس نے کہا بھی میں جب مر جاؤں گا تو میری جہداد میں سے میری بیٹی کو ایسا ملے گا معقول ایسا ملے گا میری بیٹی کو اور یہی اس کا حق ہے لی میں اس سے زیادہ نہیں دینے کا قائل کہ میں اس سے پہلے یہ کروں اور وہ کروں اور وہ کرس اور انہیں شادی پھر اسی طرح کی ان کو دیکھا دیکھی کتنے ہزار ہاں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کسی طرح روشت کیا ایک مثال انہیں قائل کر دی کہ بھائی نہیں ایک حقم نہیں ہے تو میں نہیں کروں آج ہم کتنے لوگ ہیں جیس حقم پر عمل کر رہے ہیں لیار ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں ساتھ کی رہے ہیں ہم بیٹوں کی شادیاں کریں تو ہم کس خوشی میں جہیز لے کر آتے ہیں یہ تو ایک ڈکیٹی یہ کھڑا یہ جو جہیز ہے نا یہ ڈاکہ ہے کہ اگلوں نے بیٹی کی دی اور آپ ہاں ٹرکلے کے کھڑے ہوں ہاں سمان لوڑ کر رہے ہیں کس خوشی میں آپ کا بیٹا معذور ہے آپ کا بیٹا یقیم ہے آپ کا بیٹا فکاری ہے کہ آپ اس بیٹی والوں سے سمان اکٹھا کر کے لارہے ہیں اور بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری بیٹے کو جہیز ملے یہ کیوں ہوں مہنیوں کی رسم پر پھر ہم توقع بھی رکھی بٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی کس خوشی میں شفاعت ہو جائے گی جب ہم نے کام تو ہندووں کا کیے جب آپ کا بیٹا کما سکتا ہے وہ کمائے اور اپنا گھر بنائے آپ اس کو سمان لے کر دیں رہنے کے لیے یہ کس نے اختیار دیا آپ کو کہ وہ جناب آپ لوگ بقیدہ ایسے گر چکے ہیں ایسے کمینے ہیں کہ وہ بقیدہ لسٹیں دیتے ہیں بچی بانوں کو کہ یہ ہی آپ نے جہد میں دینا ہے اگرنا ہم روچتی نہیں کریں یہ کٹیا من اور یہ کمینہ پانا ہم نے ایدوں سے چکھا اور اپنے معجلے میں روائییں دیں اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں کہتا ہم مسلمان ہیں تو بھائی آپ نے کیا تربیت اپنی اولاد کی تھی آپ نے کیا دین پڑا آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا پھر آپ نے اپنی اولاد کو بیکاری آج ہم کیوں مقروض ہیں دنیا کے سب سے ترین مقروض ترین قوم ہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو بیکاری بن سکھایا ہم نے انہیں بیکاری بنایا کہ ساری زندگی ان کے آگے سر نیچے رکھنا کہ انہوں نے آپ کو بیٹ بھی دیا ہوا ہے انہوں نے آپ کو صوفہ بھی دیا ہوا ہے انہوں نے آپ کو فریج بھی دیا ہوا ہے کیونکہ آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا ہم تو غریب اور بڑے کمینے تھے وہ انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہم گن کر لے آئے گن کر رکھا ہمیں شرم تک نہ آئی یاگو بیٹی ہمیں دے رہے ہیں ہم ماں کس کشی سے ان کے آن سے جہز لات کلا رہے ہیں اس پہ سوچئے گا اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ سے زیادہ صحابی تھے سب نے شادیاں کی کوئی ایک تو مثال لائی کہ کسی صحابی نے کس طرح جہز پٹھا کیا اور لکھے تھی کی اور لے آئے آج ہم صحابہ اکرام کی بیوارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس نے ان صحابہ کی بھی پیر بھی کی وہ بھی بکشا جائے گا ہم تو ان کی تعلیمات سے ہمارا کوئی دلک ہی نہیں مل جائے گا جہاں سے مل جائے گا اور جب یہ بٹھو رہے گے تو قرآن کہہ رہا ہے اس سے کہ تمہارا رزق بڑھے گا نہیں تمہارا رزق بڑھے گا جب تم خرچ کرو گے خرچ کرنے سے بڑھے گا جمع کرنے سے نہیں بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُرِيدُ وَلْفَوَا اور جو بھی اللہ کی رضا کی خاصل خرچ کرے گا وَقُلَائِكَمُ الْمُفْلِقُون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کمیابی پانے والے جمع کرنے والے نہیں ہیں کمیابی پانے والے خرچ کرنے والے یہ جہاں ضرورت ہے وہ خرچ کرتے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر اللہ پھر کوڑے کا انگذار کریں پھر ہمارا ہاتھ بیسی در ہی آگے ہوگا اللہ کیا رہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اے الہ العالمین جس طرح تُو یہ نہیں پسند کرتا کہ میں اپنا ماتھا تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جبا ہوں تو کبھی مجھے توفیر نہ دینا کہ میں اپنے ہاتھ کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں میں تیرے آگے دستے سوال دراز کروں اور تُو یہ عطا کرنے والا ہے اور اللہ نے تحقیقہ بتا دیا کہ آپ میرے راہ میں خرچ کریں میں مال کی وسط کر دوں گا میں تمہیں مال عطا کروں گا میں تمہیں کسی کا موتاج ہی نہیں بناوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیاتی ماتھا تسیر وحب دار ورانہ اللہ علیہ وسط کروں گا